لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے کہ ظلم و ستم حد درجے کا تو پہلے جاری ہی تھا اب آئینی طور پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے ہیں اور کشمیر کی جو جیوگرافیائی حیثیت تھی اس حیثیت کو مازاللہ ختم کرنے کا بھارت نے اعلان کر دیا ہے اس سے کشمیر کی مذہبی حیثیت کشمیر کی جو جیوگرافیائی حیثیت آبادیاتی حیثیت یہ ساری چیزیں دعو پہ لگا دی گئی ہیں اور یہ بہت بڑی دیشتگردی ہے اس موقع پر اب صرف ایک ہی حل ہے کہ حکومت پاکستان قرآنی حکم کے مطابق افواج پاکستان کو کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے قوت کا استعمال کرنے کی حکومت پاکستان اجازت دے باقی معاملات بات میں دیکھے جائیں گے قرآنی نکتہ نظر سے ہماری دیوار کے ساتھ جب اتنا ظلم اٹھایا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں تو یہ قیامت کے دن ہم سب کا اس پر محاسبہ ہوگا اب وقت ہے کتنے ممالک ہیں جو مظلموں کی مدد کے لیے دوسرے ملکوں میں داخل ہوئے پاکستان کا تو خوت اسلامی کی بنیاد پر بھی حق ہے اور قرآن کی حکم کے مطابق بھی حق ہے اور اسی کاز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اور کشمیریوں سے اظہار یکجیتی کے لیے افواج پاکستان کے مورال کو بلند کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے انشاءاللہ صبحو آٹھ اگست کو پنجاب اسمبلی سے لاہور پریس کلب تک عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ کشمیر مارچ کیا جا رہا ہے اور ایک بجے پنجاب اسمبلی سے یہ مارچ شروع ہوگا تو سارے حضرات ایک بجے تک پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نو اگست کو پورے ملک میں آزاد کشمیر سمیت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے یوم تحفظ کشمیر منایا جائے گا خطبہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ خطبہ جمعہ جہاد کے موضوع پر دیں خطبہ جمعہ فرضیت جہاد کے موضوع پر دیں اور جمعہ کے بعد ریلیاں نکالیں مظاہرے کریں پاکستان کے استقام کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور جتنے بھی چودہ اگست کے لحاظ سے پروگرام ہو رہے ہیں ان میں ہرگز گانا بجانا میوزک اور یہ بہودگی تو ویسے بھی ناجائز ہے لیکن اب جو فنکاروں اور کنجروں اور اس طرح کو ملا کر جشنِ آزادی کا بہانہ بنا کر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے تو وہ سوچیں کہ ہماری دیوار کے ساتھ تو خون کے دریاں بے رہے ہیں اور ادھر یہ ڈانس کرتے پھر رہے ہیں اور ویسے بھی نعمت کا شکر ایسے نہیں ہوتا اس سے تو نعمت دینے والی ذات ناراض ہو جاتی ہے اور نعمت چھین لیتی ہے نعمت کی ادائیگی شکر سے ہے اور شکر سجدے میں ہے شکر تسبیح و تعلیل میں ہے شکر درود و سلام میں ہے شکر اس ملک میں شریعت کے نفاظ سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین شکر سویں گے